اتوار کا دن سارے کا سارا دن یہ پاکستان کے عوام کے نام تھا پاکستان کے عوام جیت گئے اتوار کے دن اور لادلہ کمپنی اور فستائیت اور عامریت برے طریقے سے ہار گئی اس کی وجہ بہت اچھی طرح سے آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے کال دی تھی اور اس کال کے نتیجے میں جو پاکستان کے عوام نے شہر شہر گلی گلی کچھے کچھے بازار گاؤں میں شہروں میں دیاتوں میں ہر جگہ جو رسپونس دیا اور جس طریقے سے پاکستان کے عوام اپنی مدد آپ کے تحت نکلے انہوں نے سب کو حیران کر دیا اور وہ جو لوگ اندازہ لگا کر بیٹھے تھے کہ بلے کا نشان واپس لینے کے بعد اب پاکستان پحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر مر چکا ہے یا بہت ہی فرسٹیٹ ہو چکا ہے اور احساس محرومی کا شکار ہے وہ دب چکا ہے وہ باہر نہیں نکلے گا اب وہ کسی اور نشان کے طرف جانے کے بجائے وہ شیر کو نشان ووٹ دے گا یو تیر کی طرف جائے گا وہ کسی اور کی طرف جائے گا یا پھر گھروں سے نہیں نکلے گا لیکن وہ سارے کے سارے اندازے کلدہ بردوس ہو گئے زمین بوس ہو گئے اور پاکستان کے عوام ہر شہر سے ہر گلی سے ہر کوچے سے ہر بازار سے ہر دھیات سے ہر گاؤں سے وہ نکلے اور نکل کر انہوں نے اپنے زندہ دل ہونے کا ثبوت دیا اور جمہوریت پسند ہونے کا ثبوت دیا اور وفا کو نبھایا اور یہ سب کچھ سارا دن ہوتا رہا لیکن یہ کچھ لوگوں کو نہیں بھایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن چوری کر کے ہم نے بہ آسانی ہم اختدار کے ایوانوں تک پہنچ جائیں گے ان کے لیے قل کا دن بڑا بھیانک دن تھا اور ان کے لیے کافی پریشان دن تھا کیونکہ رپورٹس تو انٹیلیجنس ادارے جو ہیں سیول ملٹری ادارے دے ہی رہے تھے ٹیبل پہ پہنچا رہے تھے لیکن سمجھا جیئے یہ آدھا تھا کہ جناب نہیں یہ بلکل باعث قسم کی رپورٹس ہیں یہ اب اندر سے ملے ہوئے ہیں یہ درست نہیں ہیں لہٰذا قیدی آٹھ سچار نے جیل سے ایک پیغام بھیجا اور اس پیغام کے نتیجے میں کل جس طریقے سے سارا ملک جو ہے ہر حلقے میں ہر حلقے میں قومی اسمبلی کے سبائی اسمبلیوں کے ہر حلقے میں ہر امیدوار نے جس طریقے سے اپنی پریزنس شو کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں شام کو پیمانہ سبر لبریز ہو گیا لارلہ کمپنی کا اور لارلہ کمپنی نے پھر سوچا کہ کیا کیا جائے اس کے بعد پھر گرفتاریاں شروع ہو گئیں اور سب سے زیادہ گرفتاریاں لہور اور اس کے بعد کراچی میں ہوئیں خیبر پختونخواہ میں بھی بلکل ہوئیں ایپٹ آباد اور ہزارہ ڈیوین وہاں پہ فوکس کیا گیا وہاں سے گرفتاریاں ہوئیں ایپٹ آباد سے ہوئیں مانسیرہ سے ہوئیں پنجاب سے ہوئیں لہور سے ہوئیں اور اسی طریقے سے پراچی سے ہوئیں یہ ساری گرفتاریاں ہوئیں ایک تشدد کا واقعہ بھی ہوا اور اس سے پہلے ایک ریپورٹ ذرائع سے ایک ریپورٹ چلوائی گئی اور اس ریپورٹ کے نتیجے میں بھی یہ ہونا ہی تھا بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ یہ سب کچھ نہ ہو پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی مناظر دیکھے کہ ایک فیملی کے ساتھ ایک جا رہا ہے ایک فیملی جا رہی ہے مرٹ سیکل پہ آگے بچی بیٹھی ہے پیچھے ان کی خاتون بیٹھی ہے اور جھنڈا اس کا ہاتھ میں پی ٹی آئی کا اس سے ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس ہٹا کٹا وہ اس سے علج پڑا بچی کو گرا دیا خاتون کو گرا دیا ایسے مناظر بھی دیکھے بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا راولپنڈی سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا یہ ساری گرفتاریاں بھی ہوئے لیکن انہوں نے چوچ راہ نہیں کی این اے چھپن ستاون سمیت پی پی ستنہ اور نو میں پی ٹی آئی کی انتخابیاں انتخابی ریلیاں نکلنی راولپنڈیا اور اسلام آباد میں اور وہاں سے تیرہ کارکن ایک گرفتار کیے گئے اور پھر نو کارکن ایک گرفتار کیے گئے اور کہا گیا ہے تھی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف وردی ہے اسی طریقے سے کل پاکستان تحریک انصاف نے بھی جلسے کیے اور پاکستان تحریک انصاف نے تو خیر انتخابی ریلیاں کی پاکستان پیپس پارٹی نے جلسے کیے مسلم ریگ نواز نے جلسے کیے مولانا نے جلسے کیے کوئی روک ٹوک نہیں بلکہ ان کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا سیکورٹی فرام کی گئی سب کچھ کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کے کارکنان کے لیے ڈنڈے تھے لاتھی چارج تھا آنسو گیس تھا گرفتاریاں تھی مار دھار تھی بزتی تھی چادر چار دیواری کو پامال کرنا تھا یہ سب کچھ ہوا رکاف نے کھڑی کی گئی لیکن کامیابی ہوئی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہوئی